نحمدہو و نصولی علی رسولہ الكریم ام آبادو فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیزے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے صرف ایک بول بولیں صرف ایک بول سے اللہ کے فضل اور کرم سے ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا ہر بند دروازہ کل جائے گا رکاوٹیں ٹوٹتے چلی جائیں گے مصیبتیں ختم ہوتے چلی جائیں گے پریشانیاں دور ہوتے چلی جائیں گے اور راحت ملے گا آپ کو اتمنان ملے گا سکون ملے گا اور جو عمل میں نے آپ جو عمل آپ لوگوں کو میں دینے جا رہا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں تو اس عمل پر میرے محبوب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائے ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھایا کہ میری اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری مال اور میری جان ہے ایک عمل آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو کرنے سے ہر کام آپ کا ہوگا ہر مشکل سے خلاص ہی ملے گی ہر کام میں کامیابی ملے گی اگر کوئی نمکن کام بھی ہوا تو وہ ممکن بن جائے گا اور یہ ستر بلاو کو دور کرنے والا عمل ہے ستر بلاو اب آپ سوچیں ایک بلاو اگر آپ کی اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو اگر آپ کی زندگی سو سال ہوگی تو سو سال آپ جہنم میں ہوں گے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی جہنم بنا دے گی اب آپ سوچیں اگر ستر بلاو آپ کی اوپر مسلط ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کا کیا حشب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد مبارک فرمایا ہوا ہے جو عمل بتایا ہوا ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن میرے بھائی جو توڑا سا اگر آپ ٹیم اس ویڈیو کو دو گے تو ایک ہی ہے کہ آپ کو سواب ملے گا آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا اور یہ زندگی بھر کے لیے آپ لوگوں کے لیے کرامت ہوگی اور آپ آگے بھی لوگوں کو تعلیم لے سکو گے بتا سکو گے ایک بول وہ بول کون سا بول ہے اب وہ تین لوگ تھے اس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اس سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو میں سمجھا پاؤں گا تین لوگ تھے جو کہ کہیں پر گئے ہوئے تھے دوست تھے چکر کے لیے گئے ہوئے تھے سیل سپا کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ ایک پہاڑ کے اندر گئے ہیں ایک غار کے اندر گئے ہیں اور جیسے وہ اندر گئے ہیں تو وہ غار بن ہو گیا ایک پتر آ کے وہ بن ہو گیا اب موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا صرف اور صرف موت ہی کا انتظار کرنا تھا کہ بس موت آ جائے اچھا اب وہ تین لوگ تھے اور روانا دونا اس نے شروع کر دیا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا لیکن یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہیں اور کمال والی بات ہیں وہ اب شروع کرنے جا رہا ہو ایک آدمی نے ایک زندگی میں ایک ایسا عمل کیا تھا کہ صرف اور صرف اس بندے کو پتہ تھا اور اس بندے کے رب کو پتہ تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا تو اس بندے نے اس نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیا کہ اے اللہ جو فلان وقت میں میں نے یہ نیکی کی تھی اور خاص آپ کے رضا کے لئے اللہ میں نے کیا اس کے صدقے یہ مصیبت ہم سے ٹھال دیں تو وہ پتہ توڑا سا ہڑ گیا اور روشنی آنا شروع ہو گئی ایک زندگی کی روشنی آئی اور ایک بہار سورج کی روشنی آئی اب یہ دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ اگر میں یہاں سے زندہ سلامت نکلا تو اس نے ایک نظر ماندی کہ میں اللہ کے راہ میں ایک اون خرچ کروں گا اللہ کے راہ میں ان کو زبا کروں گا تو وہ پتہ آدھا چلا گیا آدھا رہ دیا اور آدھا غردو پڑتا اب تیسر جو آدمی تھا اس نے کہا کہ اے اللہ اگلا پچھلا جت نبے میں نے گناہ کی ہوئی ہے ان پر میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بناتا ہوں صرف آپ ہی ہیں جو آپ مجھ کو سن سکتے ہیں اور کوئی نہیں تو وہ پتہ مکمل طور پر گھر گیا تو میرے بھائیو یہ دیکھو تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے پروایا کہ میری اس رب اس ذات کی قسم جس کے قبضیں نہیں جان ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے بڑھتا نہیں بزاید اگر آپ سود کرتے ہو آپ کسی کو ایک لاکھ ادار دیتے ہو تو سود کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کو سود سمیت اگر واپس کرے تو ایک لاکھ دس ازار ایک لاکھ زیادہ کر کے آپ کو اپس کرے گا کم کر کے نہیں لیکن میرے محبوب نے قسم اٹھایا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اور پھر قسم اٹھایا کہ صدقے سے مال بالتا ہے گرد نہیں اب میرے پاس مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے ہیں میں نے تس ہزار کسی کو اللہ کے راہ میں دے دیا کسی کو صدقہ سمجھ کر کسی کو دے دیا لیکن محبوب نے کا سب اٹھائے ہیں کہ یہ گردتا ہے بظاہر یہ گردتا ہے آپ نے تس ہزار خرچ کیا تو تس ہزار کے بدلے اللہ دس لاکھ دے دے گا اور جس نے سود کیا ہے لاکھ روپے ادار دے کر اوپر بیس ہزار لیا تو اس کے بیس ہزار اوپر اس کے اوپر مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی وہ جو مال آئے گا اس کے کسی کام نہیں ہوگا بلکہ ایک لاکھ سے زیادہ ان کا خرچ ہوگا تو کون سا بہتر ہے میری آپ آپ بتائیں سب سے زیادہ بہتر کون سا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب یہ یہ کہ اگر آپ صدقہ کروگے تو کوئی مصیبت آپ کیوں پر نہیں آئے گا اگر آپ صدقہ کروگے تو آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی اگر آپ صدقہ کروگے تو آپ کی مال کی حفاظت ہوگی اگر آپ صدقہ کروگے تو آپ کے گھر میں لڑائی جگڑا مصیبت غم پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ صدقہ کروگے تو جنگ کے قریب ہوں گے اور جہنم کے دور ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سخی انسان وہ جنگ کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور بخیر جو بخل کرتا ہے اپنے مال میں تو وہ جہنم کے قریب اور جنت سے دور ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ ڈیپینڈ نہیں کہتا کہ آپ مالدار ہوں گے تب آپ صدقہ کروگے نہیں میرے بھائی اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس نظام سے میں قربان بن جاؤ اگر ایک وزیراعظم ہے یا وزیراعظم کو چھوڑ دو دنیا کا امیر ترین انسان ایک طرف اور دنیا کا غریب ترین انسان دوسری طرف اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر ہیں اگر یہ امیر ترین انسان اپنے مال سے صدقہ دے گا اللہ کے رحم خرچ کرے گا غریب کو دے گا تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے پاس ایک عرب روپے ہے تو اس نے ایک کروڑ خرچ کر لی اللہ ہر کسی نہیں دیکھتا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک عرب ہے تو اس نے کتنا پرسنٹیج خرچ کیا اب یہ غریب ہے اس کے پاس سو روپے ہیں اور سو میں سے اس نے ایک روپے خرچ کیا تو اللہ اس کے پرسنٹیج کو دیکھے گا ان دون کی ثواب ایک جیسے ہوگی اگر اس نے ایک عرب اور اس نے ایک روپے خرچ کیا تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ دون برابر ہوں گے قربان جاؤ اس رق کی نظام پر اس کے قانون پر تو میرے بھائی آپ کے پاس جتنے بھی ہیں اس میں سے پرسنٹیج آپ نکالے اور خرچ کر لیں اور یہاں پر ایک اور بات بتا چلوں کہ ہمارا مندرہ سب بن رہا ہے بار بار آپ لوگوں کو میں نے اشتہار چلایا ہوا ہے ایڈ لکھائی ہوا تھا اور رمضان مبارک میں لیکن ایک مسلمان تھا جس نے چتیس ہزار روپے اس میں ایڈ کیا اور میں نے رسید بنا کر ان کو بیجا ہے اس کے علاوہ کسی کوئی ایک اور بہنتی اس نے توڑا بہت سا رکھ دیا تھا اس کے علاوہ یہ دو مسلمان تھے اس کے علاوہ کسی نے کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا اپنے اوپر اور اپنے مقصد کے لئے لاکو کروڑ خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ رضا کی لئے کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت زیر تعمیر جامعہ مسجد سید احمد شہید رحمہ اللہ کے پہلے حصہ کا کام چت تک مکمل ہے اب انشاءاللہ لینٹر پر کام شروع ہے تاکہ رمضان میں دور تفسیر القرآن اعتقاف اور اعمال کے لئے تیار ہو جامعہ اور مسجد کی تکمیل محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے طرف سے محومین کے احصال سواب کے لئے درجزیل حصوں میں اپنا حصہ ڈالے اور اپنے عزیز و قارب کو بھی ترغیب دیجئے لینٹر کا کل خرچہ پینتیس لاکھ تخمیناً ایک مرلہ جگہ کی قیمت دو لاکھ تقریباً ایک جائے نماز کی قیمت